موسیقی دوسرے سوال کی طرف دوسرے سوال کی طرف آئے ہیں کہ آج تک کیا کوئی عورت جو ہے لیکن اس سے پہلے یہ واضح کرنے کہ میرے اور محمد کا درمیان کوئی رسول نہیں کوئی رسول نبی نہیں رسول نبی کونسا وہ جو زلال مبینین میں ہوتا جو خاتمن نبیین ہوتا ہے سمجھ ہر نہیں آرہی جی استاد جی میرے اور محمد کا درمیان نبیین تو ہیں لیکن کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو رسول ہے یعنی جو آ کر یہ کہے کہ تم پچھلے رسول سے منصوب کر کے جو بھی کہا رہے ہیں وہ سارے کا سارا باطل ہے بقواس ہے بے بنیاد ہے لہذا زیرو سے شروع کرے وہ کون ہوگا وہ میرے اور جی ساکت ربیان کوئی نہیں ہے سنجار نہیں آرہی وہ یہ کہا تھا آنا خاتمن نبیین لا نبی آبادی کا میں خاتمن نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی خاتمن نبیین نہیں کابتا پھر صرف اتنا نہیں کہا کہا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں کونسا نبی خاتمن نبیین سمجھا رہے یہ بھی نہیں آرہی یہ جو کہتے ہیں نا لا نبی آبادی لا نبی آبادی اوہ کل کی اندو پہلے پسے منظر تو دیکھو آنا خاتمن نبیین لا نبی آبادی صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ جان لو میری امت سے تیس دجالون قضابون ایسے ہوں گے جن کا زعم یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں دعویٰ نہیں کریں گے ملاتے کہتے ہیں تیس نبوت کا دعویٰ کریں گے اوہ کسے اقل کے اندو اور بے وکوفو اور جوٹو مکارو کہاں لکھا ہوئے تیس نبوت کا دعویٰ کریں گے تم ثابت کرتے ہیں احمد عیسیٰ گردن پیش کر دے گا ان تیس دجالون قضابون کا زوم ہوگا زوم کسے کہتے ہیں زوم کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں رسول والا کام کر رہا ہوں اعلان نہیں کریں گے دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ کہا میری امت میں تیس دجالون قضابون ہوں گے جو دین کو بدل دیں گے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے جی استعجی بھگو ان کا زوم یہ ہوگا کہ ہم رسول ہیں ان میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا کہ آنا رسول میں رسول ہوں آنا رسول اللہ میں اللہ کے بیجا ہوں زوم یہ ہوگا دعویٰ نہیں کریں گے زوم کا مطلب کیا ہے مطلب ہے جو وہ کارنامہ انجام دے رہے ہوں گے جو ان کا کردار ہوگا ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمارا کردار رسول کے جیسے کیا ہوگا محمد نے کیا کیا تھا محمد نے ایک کتاب القرآن کے نام پر چھوڑ کے گیا ایسا ہی ہے جی استعجی بھگو ایسا ہی ہے نا تو کہا تھا میرے بعد تیس دجالون قضابون ہوں گے جن کا زوم یعنی جو میرے مقابلے پر میرے جیسا کام کریں گے وہ کون ہیں وہ ان کا بخاری ملاتا جس کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں جس نے دین کو بدلہ سمجھ رہی نہیں آرہی دنیا کو قرآن سے دور کیا قرآن کا متبادل گھڑ کے ان کا وہ مسلم ان کا وہ ترمزی ان کا وہ ابن ماجہ سمجھ رہی بھی نہیں آرہی ان کا وہ بابا حنیفہ بات سمجھ رہی بھی نہیں آرہی ان کے وہ جو بابے ہیں بابا مالک بابا ہنبل آگے چلیں یہ جدید دور میں ہیں ہاں یہ جدید دور میں آئے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں ابھی وہ ریسیل لیے اہل دیس ملاتا کہتا ہے وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے حجت اللہ فی الارض زمین پر اللہ کی حجت کون ابن تیمیہ اوہ اکل کے اندور رسول کسے کہتے ہیں زمین پر اللہ کی حجت تو صرف و صرف رسول ہوتا ہے ابن تیمیہ کو رسول لکلیر کر رہا ہے گدے کے بچے الزامات احمدیسہ پر لگاتا ہے آدھرم میدان میں جی جی بے شک سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی یہ وہ تمہارے ملاتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھیونی میں سے ایک یہ جو غلام احمد ہے یہ بھی ہو گیا یہ ہیں وہ سارے جن کا عظوم یہ ہوگا یعنی ان کو لگ یہ رہا ہوگا کہ ہم بھئی جو کام کر رہے ہیں نا ہم رسول والا کام کر رہے ہیں ہم تو رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں سمجھا رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرآن کا متبادل مہیا کیا کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا یہ بھی بھی سمجھ نہیں آئی اب بھائی دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال یہ تھا کہ آج تک کوئی عورت بھی ایسی ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلی بات دوسری بات کہ کیا اللہ عورت کو اس قابل نہیں سمجھتا یا پھر عورت جو ہے وہ ذینی طور پر کمزور ہوتی ہے یا اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ذمہ داری نہ دی جائے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں گور کیجئے گا آپ نے کہا دعویٰ دعویٰ تو رسول کے علاوہ کوئی کاری نہیں سکتا رسول کے علاوہ کوئی دعویٰ دعویٰ صرف صرف رسول کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے رہنما کہا جاتا ہے عربوں کے زبان میں نبی کہا جاتا ہے سمجھا رہے ہیں نہیں آ رہی ہیں جی استاذ ان کو آگے یہ نہیں کہنا بھائی میں رسول ہوں میں اللہ کا بیجا ہوں نہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حق واضح کریں رہنمائی کریں لوگ سمجھا رہی نہیں ہے اسی طرح جیسے رسول نے کی کلیر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا جی استاذی بلکل تو اس دوران چونکہ حق کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہے جب تک وہ نبیین آتے ہیں تو لوگ خود ہی پہچان لیتے ہیں کہ ان میں سے حق والا کون ہے لیکن جب رسول آتا ہے اس وقت ظلال مبین ہوتی ہیں اس وقت زبان سے بتانا لازم ہوتا ہے اور رسول بھی آتا ہے یہ نہیں کہتا میں رسول ہوں بلکہ رسول ساری دعوت پہنچانے کے بعد جا کر کہتا ہے میں رب کا بیجا ہوں تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر یا بہانہ نہ رہے ٹھیک ہے جی جی استاذی بلکل پہلی بات تو یہ دعوت کو کوئی کار نہیں سکتا رسول کے علاوہ دوسری بات یہ ذمہ داری دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں موجود ہے یا نہیں موجود جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو سننے میں دیکھنے میں بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک ترین ذمہ داری ہے سب سے مشکل ترین ذمہ داری ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ میں بیس کلو وزن اٹھانے کی استطاعت ہے اور آپ کے اوپر لات دیا جائے سو کلو تو یہ آپ کے اوپر احسان ہوگا یا ظلم ہوگا ظلم ہوگا جی ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا اگر دنیا کے کوئی بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ زیمانداری کو ادا کر سکتی ہے پورا کر سکتی ہے تو میدان میں آجائے کسی نے روکا تھوڑی ہے جی میں سیلیکشن کی بات کرتی ہوں کہ سیلیکشن کیسے ہوگا میں وہی بات کروں دیکھیں نا کون کیوں کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ مردوں کی ہی کیوں میں وہ ابھی آپ کے اوپر سارا بازے کرتا ہوں میں سارا بازے کرتا ہوں میں اب جو باسوال کیا تھا میں آگے چلے کے کروں گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے گاڑی ہے اس میں بظاہر جو ٹائر ہیں انجن کی نسبت ان کی کوئی ویلیو نہیں نظر آتی آتی نظر نہیں لیکن اگر انجن یہ سمائی نہ شروع کرتے کہ سارا کچھ میں ہوں ٹائروں کی کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں تو کیا ٹائروں کے بغیر انجن کسی کام کا ہے نہیں نہیں نا اسی طرح اگر ٹائر کیا سمائی نہ شروع کرتے کہ بھائی میں میرے بغیر جو ہے وہ یعنی کہ میں ہی سب کچھ ہوں میرے بغیر کسی کو کوئی ویلیو نہیں ہے تو کیا ٹائر اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں نہیں بات کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہر چیز کو ہر شایعہ کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اس کی تخلیق کی گئی اس کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تخلیق کی گئی اس کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں اور رب نے کیا کیا ہے اور کی جگہ ہے رب نے احسان کیا ہے رب نے ظلم نہیں کیا رب نے جس میں جتنی استطاعت تھی جو جس لائق تھا جو جس اہل تھا رب نے اس کو اسی کے مطابق خلق کیا اسی کی ذمہ داری کے مطابق اس کے اندر صلاح ہی طے رکھیں اب وہ کیجئے گا اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں یہ کام کر سکتا ہوں تو رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم نہ کرو ٹھیک ہے جی تم نہ کرو رب کہتا ہے کہ اگر تم رب کہتا ہے میں کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لا دیتا ذمہ داری آئیت نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون تیہ کرے گا کہ بھائی مجھ میں یا آپ میں یا فلا میں استطاعت کتنی ہیں اب یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو اس کے آگے سنڈر کھا دے جھکا دے جس نے آپ کو کریٹ کیا اس نے کریٹ کیا تو اس کو پتا ہے اس نے آپ کو کیسا کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ میں کتنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہے آپ کون سی کتنی ذمہ داری اٹھانے کی ستاد رکھتے ہیں اب اگر آپ خود کو اس کے آگے سنڈر کر دیتے ہیں تو نتیجہ کا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکے گی آپ ذلیل نہیں ہوں گے آپ کو مشکل ازام نہ کرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے بات سمجھا رہا نہیں ہا رہی جی دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رب کیا کے سنڈر کرنے کی جائے آپ خود اتایا کریں کہیں جی مجھ میں اتنا بوجھ یا اتنا وزن اٹھانے کی ستاحت ہے چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر ایک بڑا سا کافلہ ہے لوگوں کا جا رہا ہے اس میں میں بھی ہیں آپ بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جا رہے ہیں رستہ میں جناب ایک سونے کا پہاڑ آتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی سونا اٹھا لو جتنا جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے اٹھا لو یعنی جس میں جتنی استطاعت ہے وہ سونا اٹھا لے ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں بھئی میں آرام سے پچاس ساٹھ کلو ستر کلو یا اسی کلو بزن اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اتنا اٹھا سکتا ہوں میری جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک رستہ صاف ہے بڑی آسانی سے وہاں تک لے جا سکتا ہوں لیکن کیا میری منزل یہی ہے میری منزل آٹھ کلو میٹر یا دس کلو میٹر یا پنرہ یا بیس کلو میٹر دور ہے یا ہزار کلو میٹر دور ہے وہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہاں تک تو مجھے میں واقعتاً اتنا بوجھ اٹھا کے لے جا سکتا ہوں لیکن جو رستہ مجھ سے چھپا ہوا ہے آگے کیسے حالات ہیں موسم کیسا ہے کہیں چور ڈاکو تو نہیں ہے کوئی ناکہ تو نہیں رستے میں لگا ہوا کہیں رستے میں کوئی آسا تو نہیں کوئی چوری کے الزام میں پکڑ لے کوئی بارڈر آنا ہے کیا ہونا ہے یہ تو نہ بتا لہٰذا میں کیا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے جو مجھ سے چھپا اس کا علم رکھتا ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا بھئی کوئی ایسا ہے کہ جو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کا بھی علم رکھتا ہے جی تو اگر اور کیجئے گا اگر کوئی کہتا ہے ہاں میں ہوں تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ میں کتنا سونا اٹھا کر اپنی مندر پر لے جا سکتا ہوں وہ آپ کو کہتا ہے صرف سو گرام صرف سو گرام اب بزار دیکھا جائے بھائی میں ہٹا کٹا ستر ایسی گلو وزن چھے وٹکا دے بھائی سو گرام وہ تو ایک پیداشی بچیک ہے جو یہ وہ جیب میں ڈال دیا جی اس سے نہیں پتا چلے گا جی لیکن میں کیا کرتا ہوں میں اپنے آپ کو سندر کر دیتا ہوں کیوں کیوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا آگئے جو غائب ہے وہ چھپا ہوا کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ سو گرام کہہ رہا ہے تو یہ حق ہے کیونکہ اسے پتا ہے آگے جو چھپا ہوا اب لوگ کیا کرتے ہیں میں سو گرام اٹھاتا ہوں گولڈ باقی کوئی بیس کلو کوئی تیس کلو کوئی چالیس کلو کوئی پچاس کلو کوئی سو کلو میں جب سو گرام اٹھاتا ہوں لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں لوگ میرے اوپر ہیں ہنستے ہیں تنز کرتے ہیں میں اس ہنسنے کی اس تنز کی پرواہ نہیں کرتا میں سو گرام اٹھاتا ہوں جیب میں ڈالتا ہوں چلنا شروع کرتا اب ہوتا کیا جیسے ایسے چلتے جا رہے ہیں جیسے سو گرام اٹھایا تھا پسینوں پسینوں کوئی حال نہیں اس میں سے بیس کلو پھینکنا پڑا اس ساتھ کرتے کرتے آگے گئے تھکاوٹ سے چور پسینے سے چورو چور کسی نے چالیس گرام اٹھایا تھا اس کے پاس دس کلو رہا گیا جی سمجھ آپ نہیں آرہے جناب بیس کلو میٹر سفرتا ہے یا تیس کلو میٹر سفرتا ہے آگے کیا ہوا آگے جناب لگا ہوا ہے ناکا آگے کیا لگا ہوا ہے ناکا وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس بھی ایک سو گرام سے زیادہ گولڈ ہے ٹھیک ہے جی یا جس کے پاس بھی گولڈ ہاتھوں میں اٹھایا یا جیبوں میں ویزبل نظر آرہا ہے کہیں بھی تو وہ اس کو روگ لیتے ہیں جس کے پاس ان کو محسوس نہیں ہوتا کہتے ہیں بھئی تو جا اب وہاں کیا ہوتا ہے وہاں میں گزر جاتا ہوں اور باقی سارے کے سارے پکڑے جاتے ہیں آؤ بھئی چھتر پڑتے ہیں گولڈ بھی آتا ہے لٹر بھی کھاتے ہیں مرتبی ہیں گردے میں گٹواتے ہیں اور میں ہستا کھیلتا آرام سے منزل اور پہنچتا ہوں کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یہ بات کیونکہ یہ بات اس لیے کی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سنڈر کہا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اے میرے رب میں اگر ظاہر کو دیکھوں تو ظاہر کی بنیاد پر میں اس ذمہ دار کی بھی اٹھا سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں میں ایسا بھی کر سکتا ہوں وہ ایسا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن یہ میں ظاہر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا باطن کیا ہے تو العلیم الحکیم ہے ٹھیک ہے جی تو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کا بھی علم رکھنے والا ہے لہٰذا اے میرے رب جو باطن ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے اس کو سمن رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ سنا بتا یا میرے اوپر اتنا لاد وہ ذمہ داری آئد کر وہ لاد جس کو میں اٹھانے کی استطاعت رکھ اب اگر آپ خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیں گے تو رب آپ کے اوپر جو ذمہ داری آئد کرے گا وہ بلکل گویا کہ ایسا ہے جیسے آپ نے کپڑے اپنے جسم پر کیئے کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ نے بوجھ اٹھایا جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں نہیں رب جو ذمہ داری آئد کرتا ہے وہ بلکل ایسے ہوتی ہے گویا کہ آپ نے کوئی کاری نہیں رہے آپ دنیا کے سب سے آزاد شخص ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتے ہیں آزادی کیا چیز ہے ابھی سمجھا رہے ہیں یا بھی نہیں آرہی اگر کوئی یہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھ میں یہ ستاعت ہے میں یہ کر سوں میں وہ کر سوں تو رب کہتا ہے رب کہتا ہے میں تو ہار کسی پر اتنا ڈالوں گا جتنی اس میں ستاعت ہے اب اگر تم کہتے ہیں مجھ میں اتنی ستاعت ہے یہ لو اٹھاؤ اب ایسا کرنے والا پھر بعد میں چیغیں مارتا ہے چلاتا ہے کلیر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا روتا ہے پھر ذمہ داری اٹھا رب پر ڈال دیتا ہے کہتا ہے تیرہ کسور ہے کہتا ہے تیرہ ہی کسور ہے جب تجھے پتا تھا میں نہیں اٹھا سکتا تھا تو زبردستی میرے اوپر لات دیتا تو رب کہتا ہے میں نے تو کہا تھا جب تیرے اپنا شوق تھا تیری اپنی خواہج تھی تو مجھے کہت راستا جی جب تُو کہہ رہا تھا ہے رب تُو غلط ہے میں سچا ہوں تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھانا سمجھا رہے ہوئے بھی نہیں آ رہی یہاں وہ آیت بھی آ جاتی ہے وہ آیت نکالیں جی یہ آیت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو یہ جواب بھی بہت آسن طریقے سے مل جائے گا سورہ البکرہ کی آیت میں ٹو ایٹی سکس ہے لا يکلیف اللہ نفسن اللہ ساہا لا يکلیف اللہ اللہ جو ہے وہ کسی ایک بھی نفس کو اس کی وجہ سے زیادہ اس کا مکلف نہیں بناتا ٹھیک ہے جی لیکن آگے کہے وہی بات اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کہہ کے سرنڈر کرتے ہیں اے میرے رب اے میرے اللہ تو تیہ کر مجھ میں کتنی استطاعت ہے لہٰذا جب اپنے آپ کو رب کی ایک سرنڈر کرتا ہے رب اتنے کا مکلف بناتا ہے جتنے اس میں استطاعت ہے وہ بندہ ایسا جیسے آزاد ہے کچھ کارن رہا آیاشی گویا کر رہا آگے کہا لہا ما قصابت وعلیہ ما اکتہ سبات اسی کا ہے جو اس نے کرتود کیا اسی کا ہے جو کرتود اس نے کیا سمجھار نہیں آ رہی جو قصب اس نے کیا وہ اسی کا ہے نہ صرف اسی کا وعلیہ ما اکتہ سبات اور جو اس قصب کی وجہ سے اس کے اس کرتود کی وجہ سے ردے ملائے گا وہ بھی اسی کے اوپر آئے گا وہ بھی اسی کے اوپر آئے گا لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہے رب کہتا ہے بھئی کر لے تیہ کرتا تو نے کیا کرنا ہے لیکن یہ جان لے بعد میں جب اس کا ردے ملائے گا تو وہ تیرے اوپر آئے گا یہ وہ چیزہ جو شروع سے احمد حساس سمجھاتا ہے یہ آیت بھی سامنے رہا کے کہ بھئی جو کہا جاتا ہے صرف وہی کرو جان بوجھ کے یعنی کہ یہ نہ کرو یہ ادھر بھی اس کے ساتھ پنگا اس کے ساتھ پنگا شروع سے احمد حساس نے کہا کہ آپ اس طرح دعوت دو جیسے میں دے رہا ہوں دیکھو مجھے دیکھو کسی کے سامنے آپ کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے فیک آئیڈیز بنا ہو ان آئیڈیز سے جس جس کو اپنے سگئے بھائی کو پروچ کرنا چاہتے اسے آپ پروچ کرو ہم سائے کو پروچ کرنا چاہتے ہیں پروچ کرو لیکن خود سامنے جا اپنا آپ اسی کو پر واضح نہ کرو لیکن نہیں جناب شوک ہے ہم دلائل دیں گے اور لوگ متاثر ہو جائیں گے سلم سے ٹھیک اب ایک کرو پھر موجھیں کرو سمجھ آرہی نہیں آرہی تو اب یہ جب حقائق راز واضح ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا کہا ہے یعنی کہ ہمارے رب ہماری پکڑنا کرنا اس صورت میں کہ اگر ہم بلکڑ پان میں کچھ ایسا کر بیٹھیں یعنی کہ اگر بلکڑ پان میں ہم سے کوئی ایسی کتائی ہو جائے ہم کوئی لائلمی کے وجہ سے بلکڑ پان میں اگر ہم کو ذمہ داری اٹھا بیٹھتے ہیں جس کی ہم میں استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر ہماری پکڑنا کرنا بلکہ ہمیں اس سے پار لگا دینا بچا دینا اور کیا ہے اگر کوئی ہم سے ایک خطا ہو جاتی ہے یعنی کہ نا چاہتے ہوئے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس پار بھی ہماری پکڑنا کرنا ہمیں بچا لینا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ہمارے رب اور نائی ہمارے اوپر ڈالنا کیا نہ ڈالنا اسرن جس کا ہم اسرار کریں یعنی ہمارا بے شک ہم اسرار کریں ہم کہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم اسرار کریں لیکن اے ہمارے اوپر نہ ڈالنا کیوں ہم ہو زدہ بلکہ پان میں یا خطا میں ایسا کر رہے ہوں ہمارے اوپر یہ نہ ڈالنا ہمارے اوپر یہ نہ ڈالنا نہ ڈالنا اچھا کیسے بلکل اس طرح جیسے تُو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے قبل تھے کون سے ہم سے قبل احمد عیسیٰ نے سب سے پہلے آ کر یہ کہا سب سے پہلے آ کر یہ کہا احمد عیسیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو تم دعویے کر رہے ہیں ہم پوری دنیا پر خلافت قائم کر دیں گے یہ وہ وقت نہیں ہے لہٰذا اس وقت جو صلاة کتب اس کی طرف آ وہ جو نو نے قائم کی تھی انہوں نے کہا نہیں ہم تو پوری دنیا پر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو کہا ٹھیک ہے بھئی کرو سمجھا رہے نہیں آ رہی اگر تم کہتے ہو ہم اس وقت پوری دنیا کو جناب اس کے پر دین قائم کر دیں گے اگر تم یہ ذمہ داری اٹھانے گے دعویے دار ہو تمہیں حسد ہے اس اطاعت ہے تو ٹھیک ہے اٹھاؤ جاؤ کرو زد کی راب نے ڈال دی یا نہیں ڈال دی اٹھا پائے کمر ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی وہ دا احمد عیسیٰ نے واضح کر دیا تھا ہر چیز واضح کر دی تھی جی کتنے ہی نوجوان ہیں جو آئے مجھے کہا جی ہم ادھر جانا چاہتے ہیں میں نے کہا نا بھول کے بھی نہ جانا اس وقت وہ صلاحات کتب نہیں اس وقت یہ صلاحات کتب ہے جو نور نے قائم کی تھی اسے قائم کرو کرو گر بچنا ہے تو کہا جی نہیں آپ تو ادھر جانے کے پر ٹھیک ہے جاؤ سمجھا رہے نہیں آگئی مرو آگ میں کودھا جا کے کسی نے روکا ٹھیک ہے زیادہ بہت تمہارے آپ ضرورت نہیں ہے بھر دنیا میں جاؤ واپس جاؤ گھر جاؤ تو یہ چیز ہے ربنا ولات تحملنا مالا طاقت لنا یعنی کہ ہمارے رب ایسا بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا لادنا کہ جس کو اٹھانے کی جس کو جس سے مدارکہ پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم میں قوت نہ ہو ہم اسے کرنا سکے لنا بھی ہمارے لئے نہ کرنا تو یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی یہ آیت اس لئے سامنے رکھی کہ دیکھیں رب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی عورت کوئی بھی عورت اس زیمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی رب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہر شئے کو تخلیق کیا ہے اس کے مقصد کے لحاظ سے اس کی زیمہ داری کے لحاظ سے اور میں نے تخلیق اس طرح سے کیا ہے کہ کسی پر بھی اس کی استعداد سے بڑھ کر بوجھ میں نے یعنی کہ نہیں لادہ نہ میں لالتا ہوں اب اگر مثال کے طور پر عورت کہتی ہے اس سے پہلے تھوڑے اور واضح کر دیں مرد کی تخلیق کی گئی مرد کی ذمہ داری کے لحاظ سے عورت کی تخلیق کی گئی عورت کی ذمہ داری کے لحاظ سے مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عورت سے افضل ہوں عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مرد سے افضل ہوں عورت جب تک اپنے مقام پر رہے گی تب تک وہ پرفیکٹ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں مرد جب تک اپنے مقام پر رہے گا تب تک اس کا کوئی ثانی نہیں عورت اپنے مقام پر رہے گی مرد اپنے مقام پر رہے گا عورت مرد کی معابنت کرے گی مرد کے مقصد میں مرد عورت کے مقصد میں اس کی معابلت کرے گا دونوں کامیاب رہیں گے لیکن اگر عورت نے مرد کی زیمانداری اٹھانے کی یعنی کہ وہ دعویٰ کیا اور مرد نے عورت کی زیمانداری اٹھانے کے دعویٰ کیا تو نتیجہ کا نکلے گا نتیجہ بالکل یہی نکلے جیسے مشین کے اندر دو پرزے ہیں ایک جو دو پرزے ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ کر دیا جائے اس پرزے کو نکار کے اس کی جگہ پر اس کو نکار کے اس کیا پر لے جائے نتیجہ کا نکلے گا آپ خود بتا دیں وہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے سارا ہو جائے گا یہ اطراز دیکھیں یہ اطراز تب کرنا چاہیے کہ عورت کو یہ زیمانداری کیوں نہیں دی گئی عورت یہ اطراز تب کرنا چاہیے جب یہ زیمانداری ایسی ہے کہ یہ زیمانداری پوری کرنے سے آپ کو ٹاپ کا کریڈٹ ملے گا ٹاپ کا درجہ ملے گا اور آپ کو جیزمانداری کی اس زیمانداری کو ادا کرنے سے آپ وہ درجہ نہیں ملے گا انام وہ نہیں ملے گا سمجھار نہیں آ رہی اس کو دوبارہ ہوتا ہے کیوں ہے یعنی یعنی مثال کے طور پر آپ تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں وہ کام کرنے کے صلاحیح طرح میں نے وہ کرنا ہے آپ کو یہ تب کہنا چاہیے جب یہ ہو کہ بھائی اس کام کرنے سے درجہ بلاند بلاند درجہ ملے گا اور یہ جو آپ کو ذمانداری کی کام ہے اس سے درجہ بلاند نہیں ملے گا نیچوڑا درجہ ملے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں بلاندر جگہ طلب گا ہوں یا طلب گا کلیر ہو رہا نہیں ہو لیکن در آگور کریں اب پہلے چیز یہ ہے کہ یہ ذمانداری انتہائی سخت ہے اس میں انتہائی مضبوط اصحاب ہونے چاہیے آپ نے دیکھا پوری دنیا آپ کے دشمن ہیں گالیاں الزامات تحمتیں ملامتیں دیکھنے رہے آپ ہم تجھے قتل کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اس کے لیے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو پھن یہاں سمجھتے ہیں ان کے اصحاب جو آپ دے جاتے ہیں یہاں سے آپ سمجھ لیں ملک آرمی چیف ہے ایک فتوہ اس کے اوپر لگا ہے سارے مولی پکڑک اس نے اندر دے دی ہے جی سمجھ آرہی نہیں آرہی تو پھر اہم عدیسہ ہے نا اہم عدیسہ ہے نا پھر دنیا میں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو اگر میساہ گالیاں دی جائیں تو وہ آگے سے چپ رہے بڑے بڑے میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے انتہائی مضبوط اصحاب کا مالک ہونا پڑے گا اس کے لیے پھر آپ کو پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا کا ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کے لیے لینے کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اگر کوئی بھی عورت سمجھ دیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میری پیاری سسٹر میری پیاری بہن رب نے کہیں بر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی عورت اس ذمہ داری کو نہ اٹھائے یہ نہیں کہا مرا نہیں کیا رب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے یہ جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری صرف وصرف مرد جو ہے اٹھا سکتا ہے عورت اس کی اہلیت نہیں لگتی کیونکہ عورت کو میں کسی اور مقصد کے لیے خلق کیا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ کوئی اور چیز ہے مرد بھی یہ ذمہ داری جو ہے عورت کی معابلت کے بغیر اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے سمجھا رہے نہ آ رہے ہیں عورت کی معابلت کے بغیر مرد کے لیے یہ ذمہ داری کا اٹھانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا تو اگر مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کا یوں سمجھے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کردار ہوتا ہے اور میں اس سے بھی زیادہ کردار صحبت کرتا ہوں ایسا جو شخص ہے رسولت اس کو جنم کون دیتا ہے عورت نہیں دیتی وہی تو کہ رسولوں کو عورت جنم کو دیتا ہے چلے گا رسول آپ بن لیں نا کسی نے روکا تھوڑی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھا لیں یہی تو بات آگئی یہی تو بات آگئی میں نے تو یہ نہیں سوچا نبوت کا طرح دا پاند ہے لوگ کیا کہیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لوگ گرب جلا دیں گے میں نے تو نہیں سوچا یہی تو فرق ہے ابتداز ہی واضح ہو رہا ہے واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا لیے ذہن میں رکھیں میری پیاری بہن رب نے کہیں پر بھی یا نہیں کہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائے اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے صرف رب نے نہیں کہا نہیں عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے وہ اٹھا کے دکھا دے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رب نے اسے اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا اس کی تخلیق اس مقصد کے لئے ہوئی نہیں اس کو پہلے دن سے ہی علاق کر دیا کہ وہ اس کابل ہوئی نہیں میں وہی بات کر دیکھیں گور کریں گور کریں تھوڑی ترے پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ دیکھیں ہر ایک کی تخلیق اس کے مقصد کو سامنے رہ کر کی گئی ہر ایک کی تخلیق اس کے ایک منتر اچھا گور کیجئے گا دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے گور کریں میں پہلے آپ کو بتایا اگر گور کریں آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت ہے پچاس کلو آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت کتنی ہے پچاس کلو اٹھانے کی استطاعت ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں میں سو کلو اٹھا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اٹھا لیں اٹھا کے دکھا لیں لیکن اگر رب آپ کے اوپر یہ لادتا ہے سو کلو رب ظلم کرے گا رب نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئد نہیں کی لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تخلیق کیسی ہے تو آپ کر لیں کر کے دکھا دیں یہاں تک بھی کل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو احل ثابت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اٹھا سکتے ہیں تو رب کو کوئی ادراز نہیں ہے رب آپ کو دے سکتا ہے مزو مانگری نہیں رب رب نے تو رب تو میری پیاری بہن رب تو دیکھیں نا رسول کی صورت میں شروع میں جب جب زلالی مبینین ہوتی ہیں تب تک سامنے آتا ہے اس کا درمیان کرو موجین کرو جو جیچ ہے کرو روکا تھوڑی ہے کسی نے میں اس کی دور کی نہیں بات کریں مطلب یہ میں صرف سمجھ لے کے لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ چلے مان لیا کہ زلال مبین ہے ہاتھ طرف گمراہیاں ہیں تو اس وقت تک اگر یہ عورت کوئی زمہ داری اٹھانے چاہیے تو رب کو تو کوئی ادراز نہیں نہ ہو سکتا تو رب کیوں ادراز کرے گا رب کو ادراز کرنے کی ضرورت پر کیا ہے جب دیکھیں نا رب زمہ داری نہیں لات رہا اس کے اوپر وہ خود اٹھا رہی نا تو رب کو کہتا رہا ہے خود اٹھا رہی رب نے ابھی دیکھیں رب نے کیا کہا رب نے کیا کہا لا يکلف اللہ نفسا الا وساہ اللہ جو ہے ایک منٹ اللہ جو ہے کسی ایک بھی نفس کو اس میں جتنی ستاعت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا مکلف نہیں بناتا اللہ نہیں کرتا اچھا آگے ایک منٹ ایک منٹ ظاہر باتا سارے ہیں سارے ہیں آگے دیکھیں نا آگے رب نے یہ نہیں کہا آجی نہ نہ کرنا جو ذمہ داری اٹھانے کی تمہیں وسط نہیں ہے وہ نہ کرنا رب نے یہ رب کیا کہہ رہا ہے لہا ما قصابت وعلیہ ما اکتبہ اب جو بھی کرتود آپ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں بھائی مجھ میں یہ وسط ہے مجھ میں یہ وسط ہے تو وہ جان لیں وہ میرا کام نہیں ہے وہ میں نے آپ کو پردل وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اب اس کی وجہ سے جن رد عمل کا جس رد عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جو تکلیفیں جو مصیبتیں آپ کیوں پر آئیں گی تو پھر چیخیں نہیں مارنا مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا بات سمجھا رہا ہے یہ دونوں کے لیے یہ بار نہیں دونوں کے لیے ظاہرہ دونوں کے لیے بلکل دونوں کے لیے ہر ایک کے لیے ہے ہر ایک کے لیے ہے تو رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا رب تو دیکھیں نا میری پیاری بہن رب یہ نہیں کہہ رہا صلاحیت رکھتا ہے چیز یہ ہے کہ آپ گویا کے پارٹ آف مشین ہو ہر پارٹ کو اس کے مقصد کیلئے تحلی کیا گیا اس کا الگ مقام ہے اگر وہ اپنے مقام برہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا جب ہر پارٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا پوری مشین بہتر ہی چلے گی اگر کوئی پارٹ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے پارٹ کی ذمہ داری کی طرف نظر کرتا ہے تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا نہ دوسرے کو کرنے دے گا نتیجہ کہہ نکلے گا بات سمجھے آپ نہیں آ رہی چیز یہ ہے کہ اگر تو جناب یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو دس لاکھ ملیں گے اور یہ کرو گے تو آپ کو پانچ لاکھ ملیں گے لہٰذا آپ نے دس لاکھ والا نہیں آپ نے پانچ لاکھ والا کرنا ہے تو پھر تو ظلم ہے آپ کہہ سکتے بھائی مجھے کیوں پانچ لاکھ میں دس لاکھ والا بھی کر سکتا ہوں میں دس لاکھ کما سکتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جب راب نے جو عجر ہے راب نے جو عجر ہے وہ وہی رکھا ہے عورت کی اپنی ذمہ داری مرد کی اپنی ذمہ داری اگر عورت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو وہی عجر اسے ملتا ہے وہی بدلہ ملتا ہے تو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے یعنی کہ تھوڑا کام کر کے پورا عجر لینے اپنا زیادہ مشکت اٹھانے کی اور عجر اتنا ہی لینے کی بہتر نہیں ہے کہ آرام سے سکون سے بغیر کسی تکلیف کے بغیر پرشانی کے جو کام ہوتا ہے وہ کرو اور جو ہے وہ عجر پورے کا پورا لو جی راب تو احسان کر رہا ہے راب تو احسان کر رہا ہے کہ آسان سہل ذمہ داری دے کر کریڈٹ اتنا ہی دیا جا رہا ہے بدلہ اتنا ہی دیا جا رہا ہے ٹھیکا نا ٹھیک ہے اور جو ہم نے پہلے بات کی اس میں میرے ذہن میں دو سوال آئے ہیں ایک تو وہ ہے جو آپ نے تھا کہ سورج سے جو قدمی آتی ہے وہ اٹھنڈی آتی ہے وہ زمین میں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے ان کے جو کیسے سے کسی کے ساتھ ملتی ہیں پھر اسے جو پونٹ کریک ہوتے ہیں تو اس کی جیسے ہیٹ جو ہے وہ زمین جو پھر بڑھتی جا رہی ہے چونکہ یہ کیسے وغیرہ جو ہم کاربن مولو اکسائیڈ گاڑیوں کی وجہ سے جو یعنی سے ہم نے ہوا میں چھوڑی ہوئی ہیں وہ سبی کے اندر تھی اور ہم نے اس کو باہر لانکے فضا میں چھوڑ دیا اور پھر اس وجہ سے یہ ساری پروشن ہے اور گر بھی نہیں ہے تو تابکاری اس وجہ سے ہوئی ہے تو اگر آپ سپیس پہ چلے جائیں اوپر چلے جائیں تو یہ تابکاری تو تب بھی آپ کو برن کرتی ہے یہ تو تب بھی ہے اور آپ کو سورج کی تابکاری اس رات اوپر بھی فیلوکہ جبکہ وہاں فیجے گاری ہو رہا ہے تو کوئی دعا نہیں ہے تو اس کے وعنے میں آپ کارچار کیا رہے ہیں ایک سوال یہ اور دوسرا یہ کہ جب ہم حضرت فکر ہیں ہیم اللہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ ابراہیم اللہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشتق سے سورج نکالتا ہے اور اس نے قومت کو کہا کہ آپ مغرب سے لے نکالتا ہے تو آپ نے یہ منشن کیا کہ سورج ابراہیم کا ایک باتن کا نالج نہیں تھا یعنی اس کو زہری دیکھ رہا تھا یعنی بلکل اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ترقی کی ہوئی تھی اس دوہ سے نائیٹی ٹائم زیادہ تھی اگر اس وقت نائیٹی ٹائم زیادہ تھی تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے سورج نہیں گھومتا چکر لگاتا تو ابراہیم کو کیسے نہیں پتا تھا کہ سورج چکر نہیں لگا رہا جبکہ ان کی ترقی جو تھی وہ ہم سے نائیٹی ٹائم زیادہ بلکل ٹھیک زبردست اور بس یہ دوہ ایسے ٹھیک ہے پہلا سوال کیا تھا پہلا سوال وہی سورج کی گھر میں دوسرا سوال کہ اگر وہ قوم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زمین نہیں گھوم رہی یعنی کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا اپنا زمین جو ہے گھومنے کا علم نہیں تھا تو میری پیرے بین یہ ہم پہلے بار بار یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ایک دور جو آیا ہے جو دور ابراہیم سے کچھ عرصہ قبل سٹارٹ ہوا ہے اور وہاں سے لے کر یہ چلا ہے یہ کا انڈ ہوا ہے سلمان علیہ السلام کے وقت ٹھیک ہے یہ وہ دور تھا جب جو ٹیکنالوجی تھی وہ صرف صرف جو ٹیٹس ہیں ان کے پاس تھی جو صرف جو ریاستیں ہیں ان کے پاس تھی عوام کے پاس کچھ نہیں تھا عوام کو ٹیکنالوجی نہیں استعمال کرنے دیتے تھے عوام کو تو سنگاتے بھی نہیں تھے ٹھیک ہے نا جو بھی تحقیقات ہوتی تھی جو بھی ترجبات ہوتے تھے جو کچھ بھی ہوتا تھا اس سے عوام کو سو فیصد غافل رکھا جاتا تھا عوام جو ہے اس کو غلام یعنی پتھر کے دور میں رکھا ہوا تھا اور جو سٹیٹس تھیں وہ چونکہ بادشاہتیں تھیں ٹھیک ہے نسل دا نسل آگے چلتی 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 تو بادشاہتیں نہیں چاہتی تھی کہ عوام جو ہے وہ ہمارے مقابلے پر آ جائے ٹھیک ہے نا لہٰذا یہ راز یہ چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب یہ راز یہ چیزیں جو ہیں یہ لیٹریچر میں آئیں عوامی سطح پر آئیں اوپن نہیں آئیں تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی سائنٹس کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ سٹیٹ کا راز لیک کرتا ہے پبلک کرتا ہے تو اس کی سزا انتہائی سخت تھی ٹھیک ہے نا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے جس وجہ سے اس وقت جو سٹیٹس تھیں ریاستیں تھی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور اس طرح آل فیرون حکومت کے پاس ٹیکنالوجی تھی عوام کے پاس نہیں تھی یہ جو بابل والے ہیں بابل والے ان کے پاس حکومت ہے سٹیٹ کے پاس ٹیکنالوجی تھی عوام کے پاس کچھ نہیں تھا عوام وہی جہل کے جہل اور بالکل کسی چیز کا نہیں پتا ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے اب جب سلمان آیا تھا تو دعوت کی وفات کے بعد جب سلمان کو اقتدار مہندکل ہوا تو سلمان کے دو جو وزیر تھے وہ واحد دو وزیر تھے جنہوں نے سلمان کو قائل کیا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آپ کو ملی ہے وراست میں اپنے والد سے اور یہ حکومت ملی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ آپ ریایہ کی فلا کا کام کریں انہوں نے کہا تھا کہ باقی جیتنے بھی سٹیٹس ہیں اوہ ٹیکنالوجی کے اوپر سام کی طرح جو ہے وہ چوکڑی مالکے ریٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو اگر یہ اسباب رہے اپنے دیئے ہیں تو اس لیے دیئے ہیں کہ آپ اپنی ریایہ کو اس کے فوائد دیں تو سلمان نے کیا کیا سلمان نے پھر اس چیز کو یعنی پبلک کیا فرس ٹائم ٹیک ہے نا سلمان نے اس ٹیکنالوجی کے جب پبلک کیا تو پبلک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماریاں بڑھنا شروع ہو گئیں یہ طرح طرح کی حلاکتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئیں اور اس وقت تک اس وقت تک حساس نہیں ہوا جب تک سلمان کے اپنے ہاں ایک جو ہے وہ عیبدار بچہ پیدا نہیں ہوا ٹیک ہے جا جب سلمان کے اپنے ہاں عیبدار بچہ پیدا ہوا تو اس وقت سلمان کے کان کھڑے کہ ایسا کیسے ہو ساتا ہے میرا رب جو ہے وہ عیب تر خلق کرے میرے تو والد بتاتے رہے کہ میرا رب جو ہے وہ سبحان ہے وہ تو فرط نہیں کرتا جی یہ کیسے ہو ساتا ہے یہ میرا رب کی حرور کو لہٰذا اس وقت پھر سلمان نے جتنے بھی ہو یعنی سائنٹس تھے میڈیکل فیڈ کے جو لوگ تھے بڑے 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 ان کو جمع کیا اور کمیٹی تشجیدوں نے کہا تحقیقات کرے یہ بچہ پیدا ہوا تو ایسے ہوا کیا انہوں نے پھر جب تحقیقات کر کے ریپورٹ سامنے رہے کہ انہوں نے کہا بھئی یہ بشر جو ہے یہ ہیمن بارڈی یہ تو کیمیکل فارمولا ہے ٹھیک ہے نا تو جو کیمیکل آپ اس کو فراہم کریں گے تو اس سے وہ ہی بنیں گا انہوں نے بتایا اس کی ساری جو وجہ کیا ہے وجہ ہے یہ رزق خورات ٹھیک ہے نا یہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیج ہیں اور یہ ساری جدیس یہ ختم گا رہا دی فوری یعنی کہ وہ ایمرجنسی لگا دی بلکہ سعج سلوبان نے کہا جیسے مثال کے دو پر آپ ایک ایسے کارخانے میں کام کرتے ہیں جو کارخانہ زہر بناتا ہے دوائی کے نام پر آپ کو کہا جاتا ہے یہ کارخانہ زہر بنا رہا آپ نہیں مانتے آپ کہتا ہے نہیں بھئی یہ تو مسیحہ ہے لیکن کل کو آپ اپنا بچہ بمارہ ہوتا ہے اسی کارخانے کی دوائی سے آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مجھے یہ تا ہے پھر آپ مانے گئے یا نہیں مانے گئے جو پھر نہ سیرہ مانے گئے بلکہ آپ کی قیفیت یہ ہوگی کہ اگر میرے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ میں اس فیکٹری کو جلا سکوں تو میں اس فیکٹری کو جلا کر راہ کر دوں میں اس کے مالک کو مار دوں سمجھ آرہ نہیں آرہے یہ آپ کے جذبات ہوں گے یہ قیفیت ہوگی بلکل اسی طرح کہ مجھے ایسے سباب و حسائل دے مزید کہ میں پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے میں پوری دنیا کو اس فساد سے پاک کر دوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ آج بے شک سٹیٹس کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے لیکن کل کو آہستہ آہستہ یہ پبلک ہو جائے گی پبلک ہوئی تو زمین تو تباہ ہو جائے گی لہذا سلمان نے پھر پوری دنیا کو اس فتنے سے پاک کیا تھا تو یہ چیز ہے جس وعہ سے اب ابراہیم کوئی لینڈ آردہ تھا نہیں نہیں پھر اس میں یہ ایک اور قویسٹن ہو جاتا ہے یہ ٹکنالوجی تھی گورنمنٹ صدا پر تھی تو پبلک کے لئے نہیں تھی تو آپ اس سے کتنا فساد کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا ایک حلقہ بناتے ہیں اتنے لوگ کے پاپاس ہوگی چیز نہ آپ نے اس سے کتنا یعنی زمین کا نقصان کر سکتے ہیں دوسری پھر یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب وہ اس کے اثرات ہی نہیں آ رہے تھے اس کو صحیح کرنے کے لئے دیکھ لئے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر سٹیٹ استعمال کر رہی ہے تو رب کیا دیکھتا ہے رب انتظار کرے گا کہ کل کو تباہی آئے تو پھر روکے اسے جی کہ رب ایسا کرے گا اگر ایک 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 میں اگر مثال کے دور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر یہ کام جاری رہا تو کل کو گھر بھی جالکا راکھ ہوگا تو کیا آپ ان کو کرنے آزادی دے دیں گے دیکھیں ہمارے ساتھ چودہ ساتھ سال تک یہ انتظار ہی ہو رہا ہے ہم یہاں تک پہنچئے تو آپ جا کے رب تو آپ میں سے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا سلمان جا وہ رسول تھوڑے تھا سلمان تو نبی تھا سلمان تو جیسے جیسے آپ کہتے ہیں سلمان تو اسی طرح ایک شخص ایک فرد اٹھا تھا بنی اسرائیل میں سے وہ کوئی رسول تھوڑے ہی تھا یعنی رسول اللہ وہ خاتم النبین تھوڑے ہی تھا میرا میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے جب ان تک وہ اثرات تھے ہی نہیں پبلک تک اثرات نہیں تھے پبلک کو کیسے پتا چلا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہمیں اسے خلاف ہو رہا ہے مثلا میں بات آپ کی یہ نہیں سمجھا پبلک تک اثرات نہیں تو پبلک کو کس چیز کا پتا چلا یعنی کہ یہ نیچر جنہ ہے وہ خراب ہو رہی ہے پبلک کو کہاں پتا تھا اگر پبلک کو پتا ہوتا ابراہیم کو دیکھیں ابراہیم کو امام کیوں بنایا گیا ابراہیم کو امام بنایا ہی سی ویسے گیا کہ ابراہیم جس معاشرے میں گیا اس نے وہاں جو صلاح کتب تھی وہ قائم کی جہاں ٹکنالوجی وائن سے سامنا ہوا تو وہاں ابراہیم نے وہ زمہ دریادہ نہیں کی وہ نہیں کیا جو بدھ پرستوں کے درمین کیا جاتا ہے جو جاہلوں کے درمین کیا جاتا ہے بات سمجھا رہے نہیں ہا رہی ابراہیم ایک ملٹیپل دور میں ہوا کوئی بندہ اس سٹیٹس کے ریاستوں کے خلاف نہیں تھا نہیں کھڑا ہوتا تھا نہ کوئی تھا نہ کوئی سوچتا بھی تھا یہ ابراہیم تھا اور ابراہیم نہیں ہوگا راتو رات اٹھ کے سٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا بلکہ ابراہیم کا ایک سفر تھا ابراہیم کا ایک سفر تھا چھوٹی سے مثال آج کی مثال لے لیں وحد احمد عیسیٰ ہے احمد عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس نے یہ حقائق جو ہے وہ کھول کھول کر سامنے رکھیں ہر بندہ فرس ٹیم آپ سے سنا دعبت اللہ پوری دنیا میں دناتا پھر آکی سے کوئی نظر آیا پوری دنیا میں ابراہیم کو اس وقت نظر آیا کیوں نظر آیا اسے قرآن میں کیا کہا مجھے کیوں ابراہیم کہا جا رہا ہے ابراہیم آنے کہا ابراہیم ہو سمجھا رہے ہیں یہا رہی جیسے آج نہ اسی طرح نظر آیا ابراہیم کو اسی طرح نظر آیا بار بار جو بات ہوتی ہے مومن کیا ہے مومن وہ دیکھتا ہے جو ایک عام بنتشر یا مشرق نہیں دیکھتا مشر جو ہے صرف ظاہر دیکھتا ہے مومن بہت دور تک دیکھتا ہے باطن دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو ظاہر کے لحاظ سے جو باطن کی ضرورت ہوتی ہے وہ باطن آپ کو ظاہر یعنی کہ آپ دیکھیں گور کریں جو کانوں سے سنا جو دیکھا آپ جب اس کو سمجھتے ہیں تو دماغ کو وہی نتیجہ فرام کرتا جو ظاہر نہیں ہوتا جو چھپا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا لیکن سننا اور دیکھنا وہ جو چھپا ہوا ہے وہ دل کا کام ہے تو ابراہیم نے جو ظاہر دیکھا اسے جب غور و فکر کیا اسے سمجھا تو ابراہیم آگے وہ دور جو نتیجہ ہے اس تک پہنچ گیا اس کے نتائج کل کو گئے نکلیں گے تو اب ابراہیم کو جب رب اٹھا کر وہاں سے ایک مشرق معاشرے تھے وہاں جو ذمہ داری پوری کرنے تھے وہاں کر لی وہاں سے ابراہیم کو پر زمین تنگ آ دی گئی وہاں سے راتورت نکلن پڑا وہاں سے ابراہیم نے حجرت کی جب یہاں اس معاشرے میں آیا ہے یہاں آیا ہے یہاں دیکھتا ہے کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہو کہ ابراہیم نے آتا ہے یہ شروع کرتے ہیں نہیں ابراہیم نے وہی گھور و فکر کرنا چشروع کیا جب وہ گھور و فکر کرتا کرتا ابراہیم کے اوپر حقائق واضح ہو تو یہ نہیں ہوا کہ ایک ادام سے اٹھ کے ابراہیم نے اسٹیٹ نے ابراہیم کو کوئی جواب دیتے ہی ہے کوئی بھی ریاست ایسا ہی کسی کو اٹھ کے جواب دینا شروع ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو اس مقام پر آنا لازم ہے تو ابراہیم جو ہے ابراہیم ایک جیسے آپ کہتے ہیں بہت بڑا دھماغ تھا بہت بڑا دھماغ تھا تو ابراہیم نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا ابراہیم کو مواقع ملے اس سسٹم کے اس ریاست کے اس نظام کے قلوز ہونے کے قریب ہونے سے بجھے قریب سے دیکھنے کے جیسے چھوٹی سی بات ہے مثال کے دور پر میں پہاڑ پھارتا رہا مجھے نہیں پتا تھا میں پہاڑ پھارتا رہا سمجھا رہی پہاڑ جو ہے وہ بلاسٹ ان کو پھارنا اور سا تا بھی تو مجھے پتا چلا نا باز میں یار نہیں آرے تو اسی طرح ابراہیم نے جب ان چیزوں کو ان معاملات کو قریب سے دیکھا اسے ابزرب کیا سمجھائی تو پھر ابراہیم نے وہی جو سٹیٹ لیول کے افراد تھے ان کے اوپر یہ چیزیں واضح کرنا شروع کی بھئی یہ اصل میں فساد کر رہے ہیں ہم لوگ تو ٹھیک ہے نا تو یہ وہ مباحثہ ہے جس کو قرآن یہاں پر نوکوٹ کر رہا ہے دوسرا آپ کا سوال پہلا جو سوال تھا آپ کا کہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر ٹھانڈ ہے یہی آپ نے کہا اوپر اگر خلا میں چاہتے ہیں تو ہیٹ اور ٹھاپ کر بلکہ ایک منٹ یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے اوپر اگر آپ جہاز لے کر جاتے ہیں تو جہاز گرم نہیں ہوگا سورج جہاز کے اوپر پڑے گا ایک منٹ غور کرنا ہے اوپر آپ جہاز لے کر جائیں گے جہاز گرم نہیں ہوگا جہاز کے اوپر باڈی گرم نہیں ہوگی بلکہ وہ فریز ہو جائے گی ٹھنڈک سے میں اس کی بات نہیں کہا رہی ہوں میں آپ کو میں وہی جواب دینے لگا ہوں نا میں جواب دینے لگا ہوں اگر ہیومن باڈی اوپر جاتی ہے ہیومن باڈی اوپر جاتی ہے یا کوئی بھی جاندار اوپر جاتا ہے تو جب وہ سورج کے سامنے ہوگا سورج کی ریز آ رہی ہیں تو اسے ہیٹ محسوس ہوگی کیوں محسوس ہوگی کیونکہ جب سورج سے آنے والی جو ریز ہیں وہ اس کی باڈی میں جب آ کے باڈی سے ٹکرائیں گے جب باڈی میں دیاغل ہوں گی تو اس کی باڈی کے اندر جا کے ڈیٹونیٹ ہوں گی کیونکہ آپ کی باڈی انہی اناثر سے بنی ہے جن اناثر سے سورج کی جو ریز ہیں وہ ڈیٹونیٹ ہوتی ہیں بہت سمجھا رہے ہیں ہی آ رہی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا اس وجہ سے آپ کو ہیٹ محسوس ہوگی وہ لوہا لے کر جائیں گے لوہا گرم نہیں ہوگا کاپر گرم نہیں ہوگا کوئی بھی لکڑی لے کر جائیں گے لکڑی گرم نہیں ہوگی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی استعجی وہ ریفلیکٹر ہے اور جو ہیومن ہے وہ ابزار بڑھ ہاں ابزار ہیومن کا جتنے بھی جاندار ہیں تو ان کے اندر وہ جب ریز آئیں گی داخل ہوں گی تو ان کے اندر وہ ڈیٹونیٹر موجود ہیں نا وہ ایلیمٹس و اناسر موجود ہیں جن کے ساتھ جب اختلاط ہوگا تو تابکاری بے ارکاب ہوگی بلاسٹ ہوں گے کیونکہ آپ کی باڈی سورج کی ریسے انرجی بھی تو لے رہی ہے نا اس کو یوز بھی تو کرنا ہے نا جی پراسس کرنا ہے جی کلیر ہوا نہیں ہوا جی استعجی ایک سوال ہے استعجی ابراہیم علیہ السلام کی بارے جی ابراہیم علیہ السلام رسول تھے کے نبی تھے استعجی رسول تھے تو رسول تو دو رسول آتا ہے یا ولین میں ایک آخرین میں رسول آتا ہے جب جب ظلال مبین ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے جب جب ظلال مبین ہوتی ہیں اب یہ دیکھنا ہوتا ہے اب ہر قوم کو دو موقع دیے جاتے ہیں دو بار موقع دیے تیسی دی جائے تھا پہلی چیز یہ ہوگی دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے میرے پیارے بھائی کہ جب رسول آتا ہے تو رسول آتا ہے رسول کہانے کے لیے قانون ہے ظلال مبین کرنا اس وقت اگر قوم جو ہے وہ ہی پتھر کے پتھر کے دور میں رہتے ہیں تو ظاہری بطہ ظلال مبین تو آ گئیں قوم بے شک وہیں کہ وہیں ہیں تو رسول تھا بھیجا گئے گا نا لیکن اگر ظلال مبین آتے آتے تک قوم جو ہے وہی وہ شجاعت المعلونہ جو ہے یہ چھپی مخلوقات یہ متشاہل مخلوقات کا سلسلہ اس کے پیچھے پڑتے ہوئے دن میں دن آگے بڑھتے 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 اتنا آگے پہ جاتا کہ ہلاکت سر پہ ہے تو پھر کیا آئے گا دیکھیں گو جب جب ظلال مبین آئیں گی تو اس دوران اگر اگر لوگ ایسی حالت میں نہیں پہنچے کہ عذاب سر پر ہے تو وہ رسول کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا بشیر وہ کیا کہلائے گا بشیر اور اگر اگر حالات ایسے ہیں ظلال مبین آگی اور عذاب سر پر ہے انسانوں کے اپنے کرتوتو کی وجہ سے ہلاکت سر پر ہے تو وہ جو رسول ہے دو صورتیں بن جاتی ہیں عذاب دینے سے ایک تو عذاب دینے سے قبل رسول بیج کرنا شرط ہے ٹھیک ہے تاکہ حجت کی جائے کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر تو انہیں رسول بیجا ہوتا ہمارے اوپر حق واضح کی ہوتا ہم مان جاتے اور عذاب سے بان جاتے لہذا تو انہیں رسول نہیں بیجا اور ہم مارے کے ایک قصور سارا تیر ہے لہذا ایک یہ قانون بنا دیا کہ اس وقت تک عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک کہ رسول بیج کر کے خجت نہ کر دیجئے نمبر دو ظلال مبین ان کا ہونا شرط ہے ٹھیک ہے نا جی عزتہ جی بات سمجھا رہی نہیں آرہی تو جب میرے پر بھی جب عذاب دینا ہوتا ہے اس وقت جو رسول آتا ہے آتا تو وہی ظلال مبین انہوں ہوتی ہی آتا ہے لیکن وہ رسول پھر نظیر ہوتا ہے معنی متنبہ گنہی رہا بشیر بھی ہوتا ہے لیکن پہلے وہ نظیر ہوتا ہے پہلے جو شروع میں رسول آتا ہے وہ نظیر بھی ہوتا ہے لیکن وہ پہلے بشیر ہوتا ہے وہ بشیر اور نظیر ہوتا ہے یہ نظیر اور بشیر ہوتا ہے سمجھا رہی نہیں آرہی جی نظیر اور بعد میں بشیر کون آیا تھا استاذ کس قوم میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی میرے قوم میرے پر بھی ابراہیم کی قوم دیکھیں درہا گھور کریں ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ چیزیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک قوم ہے مثال کے دوپر ایک قوم ہے ان کے طرف آپ رسول بیجتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آسمان و زمینے کو اٹھانے کی اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم اللہ کا چہیتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں اب ان کی طرف رسول بیجا جاتا ہے وہ دعوت کو ٹھکراتے ہیں نہیں مانتے کفر کرتے ہیں قضب کرتے ہیں تو کیا زبردستی ان کے اوپر ذمہ داری آئید کی جائے گی نہیں نہیں کی جائے گی تو پھر رسول کیا کرے گا رب کیا کرے گا یہ نہیں کہ ان کے اوپر بیٹھا رہے گا ایک تفاہ کر کے نہیں بلکہ رب پھر کوئی اور قوم اکتیار کرے گا جو اس کی حال ہے اگر نہیں تو پھر رب خود سے یعنی کہ دیکھے گا کہ کب ایک امت کی ضرورت پیش آئے گی تو تب تک رب پھر امت جو ہے وہ تیار کرے گا پھر ابراہیم جب ایک اس قوم کی طرف گیا اس قوم نے ریچیکٹ کر دیا تو اب ان کی طرف کوئی دوسرا رسول بیجنے کے تو ضرورت نہیں ہے اب وہ زیاری بات ہے اب مارے جائیں گے ہلاک ہوں گے آستہ آستہ ذلیل اور سواہ ہو جائیں گے انسینڈ ان کی بجے گی تو وہ ان کی بھاج گئی حالات نے بجا دی ابراہیم نے پھر کیا کہ ابراہیم نے بھی فوکس کیا اپنی اولاد کی اوپر ابراہیم نے جب ابراہیم کا بیٹا جو اسماعیل جب اس قابل ہوا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ان لوگوں کا درمیان بیجا جو اس وقت یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں ہدایت چاہیے ہمیں ہدایت چاہیے ہمیں ہدایت چاہیے ساری بات ہے وہ نہیں کیا بہرحال وہ آگے اس طرح کرتے کرتے ادھر سے یہ سسلہ چلا ادھر سے پھر وہ اسحاق اسحاق سے بیٹا یعقوب یعقوب سے پھر آگے وہ بڑھتے بڑھتے وہ پھر پوری بنی اسرائیل جو آپ پورے یعنی کہ تیرا ٹرائبز وہ ہیں پہلے بارہ تھے بارہ سے تیرا ہوئے تیرا ٹرائبز ہے وہ پھیلتے 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 وہ پوری قوم بن گئے اور اس سے پہلے اسحاق اور اسماعیل تو یہ نبیین تھے یہ رسول تھے رسول نبیین تھے رسول نبی تھے لیکن یہ خاتم النبیین نہیں تھے ٹھیک ہے خاتم النبیین نہیں خاتم النبیین نہیں تھے خاتم النبیین صرف وہ ہوتا ہے جو صرف صرف تب آتا ہے جب زلال مبین ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے نہیں آرہی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا یعنی جیسے یعنی جیسے مثال کے اوپر ایک پیور ڈیا آنیا چڑا ہے رسول ہے تู رسول جانئے کہ آپ دیکھنا گھوئے کریں μποر ایک رسول کا محانی کیا ہے رسول کا محانی ہے رسول اللہ اللہ کا بے جا ہوا تو جو بھی بشر بالکل ویسے وجود میں ہے گا جیسے فطر کہتی ہے جو فطر جسے وجود میں لاتی ہے تو وہ تو رسول ہے لیکن وہ رسول نہیں ہے جو رسول خاتمالنبین ہے یا پھر وہ رسول نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری بعد میں نبی بننا ہے بلکہ اس نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں ان صلاحیتوں کے اعتبار تھے اس نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے یعنی مثال کے اوپر اگر ایک مومن ہے اس کا جو جوڑا ہے زوج وہ بھی مومن ہے اور دونوں طیب ہیں اور ان کے اوپر واضح ہے کہ بھائی بچہ کس مقصد کے لیے لانا ہے اس کی پرورش کرنی ہے دونوں طیب ہیں اور ایک بچہ طیب بچہ آتا ہے تو وہ کیا وہ رسولی تو ہے لیکن اس سے یہ لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ رسول نبی ہے یا وہ رسول خاتم نبی نہیں رسول یعنی وہ رب کا لائے ہوا ہے تو کل کچھ بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا وہی ذمہ داری اٹھائے گا جس ذمہ داری کے لیے اسے رب وجود میں لائے سمجھا آپ نہیں آرے کلیر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کا درجہ اگر وہ اس ذمہ داری کو جو صلاحیتیں اس میں رکھیں ان صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کے جو ذمہ داری اسے وہ پورا کرتا ہے تو اس کا درجہ وہی ہے جو ایک یعنی کہ نبی کا نبی رسول کا درجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی استاذ وقت دیکھا جائے گا آپ کس وقت میں ہیں اس وقت میں کون سی ذمہ داری ہے یعنی آپ کو صلاحیتیں کیا دے گئے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ کے ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہوا واضح کرتی ہیں بہرحال سوالات کے جوابات کے لیے روئے یا نہیں ہوئے جی استاذ جلتے روئے